شاہی خاندان کا نام سن کر آپ کے ذہن میں شاندار محل، بڑی بڑی گاڑیاں اور بہت سارا خزانہ آتا ہے لیکن کیا آپ غریب بادشاہوں اور ملکہ کو جانتے ہیں؟ ایک بادشاہ جس کے پاس اپنی جائدادیں نہیں ہیں ایک ملکہ جس کو اپنی عوام سے دو دو ڈالر تک لینے پڑتے ہیں ایک بادشاہ جس کے پاس اپنے محل کی مرمت کے پیسے نہ ہیں اور ایک امیر ترین ملک کا شاہی خاندان جو شاندار پروٹوکول کی جگہ بسوں میں سفر کرتا ہے تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نہیں بلکہ چھ ایسے بادشاہوں کی کہانی سنائیں گے پہلے نمبر پہ ہیں بادشاہ کارل گستوف جو کہ انیس سو تہتر سے سویڈن کے بادشاہ ہیں انہوں نے سویڈن کی تاریخ پر سب سے لمبے عرصے تک حکمرانی کی ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی دولت میں اضافہ نہ کیا دو ہزار بیس میں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے انہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ لوکڈاؤن کی وجہ سے لوگ شاہی محلوں میں سیر کو نہیں آ سکتے تھے اسی وجہ سے ان کی آمدن میں بھی کمی آئی حالیہ ریپورٹس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بادشاہ کے پاس اپنے محل کی مرمت اور تزین و عرائش کے لیے بھی رقم نہ ہے جس کی وجہ سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ قدیم شاہی محل کو نقصان پہنچے گا سواتی سوئم غریب بادشاہوں کے لسٹ پر دوسرے نمبر پر ہیں آج سے بیس سال پہلے ان کا شمار امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا لیکن پھر اس بادشاہ نے پیسوں کو پانی کی طرح بہایا لگزری گاڑیاں بڑے بڑے گھر اور اب نہ جانے یہ سب کہاں گئے بریعظم افریقہ کے اس چھوٹے سے ملک سواتینی کی عوام اتنی غریب ہے کہ ان سے ٹیکس بھی زیادہ نہیں لیا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ اس ملک کی عوام اور بادشاہ دونوں غربت کا شکار ہیں اس وقت سواتی کی نیٹ ورد تقریباً پچاس ملین ڈالرز ہے شاید آپ کو یہ زیادہ لگے لیکن بادشاہ ہونے کے لحاظ سے یہ بہت کم ہے عمران خان جو ایک سیاسی لیڈر ہے کوئی بادشاہ نہیں ان کے اساسے بھی پچاس ملین ڈالرز ہیں جبکہ سعودی بادشاہ شاہ سلمان سے اگر موازنہ کیا جائے تو ان کے اساسے 18 بلین ڈالر ہیں جی ہاں ملین نہیں بلین ڈینمارک کی ملکہ مارگریت دوئیم ایک ایسی غریب ملکہ ہے جو اپنی عوام سے سالانہ 2 ڈالر 10 سنڈس بطور ڈونیشن یا چیریٹی وصول کرتی ہیں اور انہیں حکومت کی طرف سے بھی ہر سال 12 ملین ڈالر کا وظیفہ ملتا ہے ایسا اس لیے کہ انہوں نے اپنے حالات سے زیادہ ملکی حالات پر توجہ دی یہی وجہ ہے کہ ان کا ملک معاشی طور پر مستحکم ہے نیدرلینڈ کے بادشاہ ویلیم الیکزینڈر کی نیٹ ورث 35 ملین ڈالر ہے انہوں نے اپنی جائے دادیں کرائے پر دے رکھی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے شیل پٹرولیم کمپنی کے شیئرز بھی خرید رکھے ہیں جہاں سے ان کو سالانہ آمدن آتی ہے نوروے کے بادشاہ ہیرلڈ نوروے کا پر کیپٹا جی ڈی پی 78,128 ڈالر ہے جبکہ پاکستان کا صرف 6,662 ڈالر اسی وجہ سے نوروے چھٹے نمبر پر جبکہ پاکستان 136 نمبر پر ہے نوروے کا شاہی خاندان عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں سفر کے لیے یہ ہمارے حکمرانوں کی طرح پروٹوکول نہیں بلکہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں بادشاہ فلیپ سپین کے ایک ایسے بادشاہ ہیں جن کے پاس کوئی جائداد نہ ہے بلکہ صرف بینک اکاؤنٹس اور زیورات ہی ہیں ان کی نیٹورٹ صرف 2.2 ملین یوروز ہے اور یہ حکومت کی طرف سے ملنے والے وظیفے اور امداد پر گزارا کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودیہ کے تمام بادشاہوں کے ایک ہی والد ہیں تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو پر کلک کریں اور اگر آپ عمران خان کی زندگی سے متعلق حیرت انگیز حقائق جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اور ہمارے چینل کے آئیکن کو کلک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ